موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مہتم سامین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حیرت امام آزم ابو حنیفر رحمت اللہ علی کے بارے میں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اسے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیوز کی لیٹس اپ ڈیٹ مل جائے آج کی ویڈیو کے طرف ہم بڑھتے ہیں حیرت امام آزم ابو حنیفر رحمت اللہ علی دانہ و بے باق فقیح آزم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و اشاعت ان کا بہترین کارنامہ ہے وہ ایک موچی تھا دن پر جوتے مرمت کرتا اور شام ہوتی تو بزار کرو کرتا مزوری کی رقم سے جو گوشت اور شراب خرید لیتا اور گھر لوٹا تھا رات گئے تک اس کے دوست کے پاس جمع ہو جاتے موچی خود اس سیخ پر کباب لگانے کا فریضہ بھی سر انجام دیتا جام گردش میں آجاتا خوب غل غمارہ مجھتا موچی ترنگ میں آ کر ایک شیر گاتا جس کا مفہوم یہ ہوتا تھا لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا اور کیسے بڑے شخص کو کھو دیا جو لڑائی کے دن کام آتا ہے اور سرحدوں کی نگبانی کرتا ہے موچی کے پڑوس میں ایک بہتی بڑے عالم رہتے تھے وہ صرف علم ہی کے نہیں عمل کے بھی بڑے شہستوار تھے نہائیت نیک اور متقی بزرگ تھے دن ان کا درس و تدریس میں اور رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرتی تھی پڑوس میں روزانہ رات کو ہنگامہ رہتا اور رنگین مزاد موچی اور اس کے دوست اس کے شور شرابے کے باعث بزرگ کی عبادت میں خرل پڑتا لیکن اللہ کے اس نیک بندے نے کبھی بھی اپنی پڑوسی سے کچھ بھی نہیں کھا ایک رات شہر کا کوت والدہ نکل آیا اس نے جو ہنگامہ ہوتے دیکھا تو موچی کو پکڑ کر لے گیا اور جیر میں ڈال دیا صبح ہوئی تو بزرگ نے اپنے دوستوں سے دریافت کیا کہ رات ہمارے پڑوسی میں بلکل سکون تھا ہمسائے کی آواز نہیں آ رہی تھی لوگوں نے اسے بتایا کہ اسے کوتوال صاحب پکڑ کر لے گئے ہیں کوئی اور ہوتا تو خوشی کا اظہار کرتا کہ چرو اچھا ہوا جان چھوٹ گی کئی دنوں سے رات کی نین حرام کر رکھی تھی اب جیل کی ہوا کھائے گا تو درست ہو جائے گا لیکن بزرگ نے ایسا نہیں کیا انہوں نے سوالی طلب کی اور والی گورنر کے پاس تشریف لے گئے والی کو لوگوں نے بزرگ کی آمد کی اطلاع دی تو وہ تعظیم کے لیے اٹھے اور کہنے لگے آپ نے کیوں تکلیف کی مجھے بلالتیں بزرگ نے فرمایا ہمارے محلے میں ایک موچی رہتا ہے کوتوال نے اسے گریفتان کر لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا ہو جائے والی نے اسے حکم دیا اور موچی کو رہا کر دیا گیا بزرگ واپس جانے لگے تو موچی بھی ساتھ ہو لیا بزرگ نے اس کے پرسندیدہ شیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کیوں ہم نے تم کو ضائع نہیں کیا موچی بولا نہیں آپ نے ہمسائیگی کا حق ادا کر دیا ہے اس رات بزرگ کے پروس میں شراب و کباب کی محفل نہیں جمی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوتوال موچی کو دوبارہ پکڑ کر لے گئے تھا بلکہ کوتوال نے موچی کو دھمکیں دی تھی بلکہ وجہ یہ تھی کہ موچی نے عیش پرستی سے توبہ کر لی تھی اس کے دل پر اپنے بزرگ پروسی امام عظم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حسن سلوک کا اتنا گہرہ سروع تھا وہ امام صاحب کے ہلکہ درست میں بیٹھیں لگا تھا رفتہ رفتہ اس نے فقہ میں اتنی محارت حاصل کر لی کہ فقیح کے لقب سے سر فراز ہوا یہ امام ابو حنیفہ تھے جن کا امت مسلمہ پر عظیم احسان ہے جن کے بیان کردہ مسائل بارہ سو برس تک تمام اسلامی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے عظیم اکثریت فقہ مسائل کے حل کے لیے آپ کی جانب رجوع کرتی ہے آپ تعوی ہیں اور فقہ ہم فقہ بانی ہیں آپ کا نام نومان اور والد کا نام ثابت تھا کنیت نام سے زیادہ مشہور ہے لیکن ابو حنیفہ یہ حقیقی روک کنیت نہیں ہے آپ کی کسی اولاد کا نام حنیفہ نہیں تھا کنیت وصفی معنوں میں کے اعتبار سے ہے قرآن پاک میں حیرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہہ کر پکارا گیا ہے یعنی یکسو ایسا شخص جو ہر طرف سے کٹ کر ایک خدا کا ہو جائے اسی لیے حیرت امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کا لگ کے بھی اسی وجہ سے پڑا نظر ڈالے تو ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ذات نہ صرف علم کا ایک وسیع واری سمندر تھی بلکہ آپ عمل کی بلندیوں پر بھی فائز تھے آپ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اس ایک ذات کے ہو کر رہتے جس کے قبضہ میں دونوں جہانوں کے خزانے ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی لالچ کو ڈر اور کوئی دباؤ آپ کو حق بات کہنے سے کبھی بھی بات نہ رکھ سکا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی حجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے ابتدا میں اپنے والد کی طرح تجارت کی طرف مائل ہوئے وہ کوفہ میں ایک قسم کا رشمی کپڑا خور یا یوں سمجھ لے کہ رشمی کپڑا بناتے تھے اور اس کی تجارت کیا کرتے تھے جامع مسجد کے پاس ان کی دکان اور کارخانہ تھا جن دنوں میں آپ کے عمر 18-19 سال کی تھی ایک واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ تھا آپ ایک دن بزار جا رہے تھے کوفہ کے مشہور امام امام شعبی کے مکان کے سامنے سے آپ گزرے امام شعبی نے انہیں دیکھا تو سمجھے کوئی نوجوان طالب علم ہوگا آپ کو اپنے پاس گلا لیا نوجوان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو انہوں نے کسی صداگر کا نام بتایا کہ اس کے پاس جا رہا ہوں امام شعبی نے دریافت کیا تم پڑھتے کس سے ہو جواں ملا کسی سے بھی نہیں امام شعبی نے کہا تم میں مشکو قابلی کے جوہر نظر آتی ہیں تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو امام حماد کوفہ کے مشہور امام تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی صحابی حرد انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی تھی امام ابو حنیفہ امام حماد کے درس میں شریک ہو گئے پہلے دن بائن صرف میں بیٹھے کیونکہ نئے طالب علموں کے لئے یہی طریقے کار ہوتا تھا لیکن چند دن بعد امام حماد نے حکم دیا کہ ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں کیونکہ انہیں اندازہ ہو گئے تھا کہ پورے حلقے میں کوئی بھی شاگرد ذہانت اور حافظے میں ابو حنیفہ کی برابری نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہ دو سال تک امام حماد کی حلقے درس میں میں حاضر ہوتا رہا پھر خیال آیا ہے کہ خود بھی درس کا سلسلہ شروع کروں مگر استاد کا عدد سامنے آتا تھا انہی دونے امام حماد کے ایک رشتے دار بسرہ میں انتقال کر گئے امام صاحب کو وہاں پہ جانا پڑا سامنے آئے جن کے بارے میں استاد سے میری کوئی روایت کوئی بات نہیں ہوتی میں نے ان مسائل کے حلقے لے جو بات اپنے اجدہا سے دیئے تھے اور احتیاطا ایک یاداش بھی لکھتا گیا دو وہاں بعد امام حماد واپس آئے تو میں نے یاداش پیش کی ساٹھ مسئلے تھے استاد نے ان کے جوابات میں بیس غلطی نکال لی اور کہا کہ باقی جوابات درست ہیں میں نے دل میں سوچا کہ جب تک امام حماد زندہ ہے ان کی شگردی کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا امام حماد کا انتقال ایک سو بیس سجنی میں ہوا امام ابو نیفر رحمت اللہ علی نے اگرچہ دیگر کئی اسادتہ اور علماء سے علماء حاصل کیا لیکن وہ امام حماد کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ علی اب حدیث کی طرف متوجہ ہوئے کوفہ میں شاید ایک کوئی ایسا محدث امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ علی اب حدیث کی طرف متوجہ ہوئے کوفہ میں شاید ایک کوئی ایسا محدث ہو جس کی امام صاحب نے شاگردی اختیار نہ کی ہو آپ کے اصازہ میں امام شعبی ابو اسحاب شعبی حضرت سماغ اور حضرت قددہ رحمت اللہ علی شامل ہیں اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی حرمین شریفین تشریف لے گئے وہاں مکہ مکرمہ میں حضرت عطا بن عبی ربا کا حل کا درس قائم کیا اس میں آپ شریک ہو گئے تھے آپ نے حررت عبداللہ بن عباس کے غلام حررت اکرمہ شام کے امام المحذب محکول شامی اور امام موزائی سے مکہ میں علم حاصل کیا اور علم حدیث کی سندلی آپ کے اصازہ کی اگر ہم تعداد کے بارے میں بات کریں تو چار ہزار بیان کی گئی ہے حررت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی شورت کا بھی یہ حال تھا کہ حرمین شریفین کے سفر کا ارادہ کرتے تو شور مجھا تھا کہ فقیح عراق عرائب جا رہے ہیں ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لے گئے اتنا حجوم تھا کہ ایک پر ایک گرہ پڑھ رہتا تھا آپ نے کہا کاش ہمارے میزبان سے کوئی کہتا کہ اس حجوم کا انتظار کرے ابو عاصم نبیل نے کہا میں جاتا ہوں لیکن چند مسئلے دریافت کرنے رہ گئے ہیں امام صاحب نے مسئلے توجہ سنے اس میں میزبان کا خیال جاتا رہا ابو عاصم فارغ ہوئے تو دیگر طالب علموں سے مسائل پوچھنے شروع کر دیئے کچھ دیر بعد پھر خیال آیا تو دریافت کیا کسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کے لئے کہا تھا ابو عاصم کہنے لگے جی ہاں میں نے اٹس کیا تھا آپ نے پوچھا کیا پھر تم گئے نہیں ابو عاصم شوخی سے کہنے لگے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں ابھی جاتا ہوں جب فرصت ہوگی تب ہی جاؤں گا امام صاحب نے ابو عاصم کی بات پر فوراں گریفت کی اور فرمایا عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں ان لفظوں کے معنی وہی لی جائیں گے جو عوام کی غرض ہوتی ہے امام صاحب رحمت اللہ علی کا درمیانہ خوش رو اور گفتگو بلند نہائیت صاف عوام میں آپ بات کیا کرتے تھے مزاج میں تکلف تھا اچھا لباس پینا کرتے تھے وظیفہ لینے کے آپ سخت مخالف تھے اسی لئے آپ کو حق گوئی میں کبھی بھی باک نہ ہوا خلیفہ منصور اور ان کی بیوی ہرہ میں کچھ ناچاکی تھی خاتون کو شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتے منصور نے کہا کسی کو منصب کرا دے دلو خاتون نے کہا ابو حنیفہ کا نام لے لیا خلیفہ نے اسی وقت امام ابو حنیفہ کو بلا لیا خاتون پردے کے پیچھے موجود تھی منصور نے امام صاحب سے پوچھا شریعت کی روح سے مرد کتنے نکاح کر سکتے ہیں امام صاحب نے کہا چار منصور نے کہا سنتی ہو پردے کے پیچھے سے آواز یہاں سنا امام صاحب نے منصور سے کہا مگر یہ اجاز اس شخص کے لیے خاص ہے جو عدل پر قادل ہو ورنہ ایک صدہ نکاح کرنا اچھا نہیں ہے منصور چپ ہو گئے امام صاحب گھر گئے تو ایک خادم پچاس ہزار درم لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے خاتون نے نظر بیجی ہے اور کہا ہے کہ آپ کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کی نہائی شکر گزار ہے امام صاحب نے رقم باپس کر دی اور کہا جا کر خاتون سے کہنا میں نے جو کچھ کہا تھا وہ کسی غرصے نہیں کہا تھا یہ تو میرا فرض تھا لاکھوں کی تجارت آپ کیا کرتے تھے اکثر شہروں میں آپ کے نمائندے مقرر تھے ایک بار حفظ بن عبدالرمان کے پاس کپڑے کے تھان بھیجے ساتھ ہی پیغام دیا کہ فلان فلان تھان میں خرابی ہے خریدار کو بتا دینا حفظ کو یاد نہ رہا اور خریدار کو بتائے بغیری تھان فروقت کر دیئے امام صاحب کو معلوم ہوا تو آپ نہائیت غصہ ہوئے رنج ہوا آپ کو آپ نے تمام تھانوں کی قیمت تیس ہزار درم خریدات خیرات کر دی آپ نے یہ گوارہ نہ کیا کہ اس رقم میں سے ایک درم بھی اپنے پاس رکھیں ایک بار امام صاحب کسی بیمار کی عائدت کرے جا رہے تھے راستے میں ایک شخص ملاوس نے چاہا کہ کترا کر آگے نکل جاؤں اسے امام صاحب نے بلالی اور پوچھا کہ راستہ کارٹ کر کیوں نکل رہے ہو اس نے کہا امام صاحب میں آپ کا دس ہزار درم کا مقروض ہوں اسی شرم سے آنکھ نہیں ملا سکتا امام صاحب نے اس شخص کی غیرت پر حیران ہوئے اور فرمایا جاؤ میں نے سب ماف کر دیا آج کی ویڈیو یہیں تک کے اگلی ویڈیو میں ہم امام صاحب ابو عنی فرحمت اللہ علی کے بارے میں مزید بات کریں گے ہمارے چینلوں کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ امام اعظم ابو عنی فرحمت اللہ علی کے بارے ہم بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں امام اعظم ابو حریفہ رحمت اللہ علی لوگوں کو پچاس پچاس اشرفی ہیں یا اس سے بھی زائد رقم ایسے ہی دے دیا کرتے تھے لیکن جب کبھی کوئی شخص لوگوں کے سامنے شکری ادا کرتا تو آپ کو اس سے تکلیف ہوتی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ روزی تم تک پہنچائی ہے میں تو صرف خزانچی ہوں جہاں حکم دیا جاتا ہے وہاں رکھ دیتا ہوں ایک بار کسی حاضی نے آپ کے خدمت میں جوتوں کے ایک ہزار جوڑے توفے کے طور پر پیش کیے ایک دو دن بعد آپ اپنے بیٹے کے لیے بزار میں جوتہ خریدے دکھائی دیئے آپ کے شاگید حضرت یوسف بن خالد نے دریافت کیا کہ ابھی تو آپ کے پاس ایک ہزار جوڑے جوتے گئے تھے آپ نے فرمایا میرا قائدہ یہی ہے کہ تحائف اپنے شاگیدوں میں تقسیم کر دوں محصول ہونے والے تحائف میں تو آپ دوسروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور آپ کا حال یہ تھا کہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ تحفے آپ خود دیا کرتے تھے حضرت سوفیان بن انہینہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس امام عظم ابو عنیفر احمد اللہ علی کے طرف سے توفوں کے اس قدر بھرمار ہو گئی کہ میں گھبرا اٹھا ایک شخص نے امام صاحب کو تین درم کی چیز توفے کے طور پر پیش کی آپ نے اس کو پچاس درم مالیت کا خزانہ بطور جوابی توفے کے طور پر پیش کیا آپ اپنے طلبہ کے لئے جمعہ کے روز تلطنہ کے کھانے بھی بنایا کرتے تھے لیکن کھانے میں خوش شریک نہیں ہوا کرتے تھے پوچھنے پر بتاتے تھے آپ اس طرح تم لوگوں کی بے تکلفی جاتی رہے گی اس سے امام صاحب کے حلم اور حکمت کا اندازہ ہوتا ہے وہ جانتے تھے کہ نوجوانوں کو کسی بزرگ کی موجودگی میں سنجیدہ ہو کر بیٹھنا پڑے گا اور وہ آپس میں ہنسی مزاق نہیں کر سکیں گے کوفہ کے والی نے امام صاحب سے جب ان کو میر مفتی بنانا چاہا تو آپ نے صاف انکار کر دیا اس پر انہوں نے امام صاحب کو دلے بھی لگوا ہے جس کا امام صاحب کی والدہ کو بڑا بے صدمہ ہوا امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی تکلیف کا بالکل خیال نہیں تھا البتہ یہ رنج ضرور تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے میری والدہ کو صدمہ پہنچا ہے اسی طرح خلیفہ منصور نے ایک بار امام صاحب کے پاس کچھ رقم بھیجی آپ نے لینے سے صاف انکار کر دیا لوگوں نے کہا لے کر خیرات ہی کر دیتے آپ نے پوچھا کیا ان لوگوں کے پاس حلال بھی کچھ ہے کیا ان کے پاس حلال بھی کچھ ہے کوفہ میں امام صاحب کے پاس ایک کوفہ میں امام صاحب کے ایک کپڑے کی دکان تھی امام صاحب کا بڑا کاروبار تھا کپڑے کی دکان تھی شہر میں ایک بڑی دکان بھی آپ کے موجود تھی آپ کے صاحب زادے اور شاگد آپ کی دکان پر کام کیا کرتے تھے آپ نے دکان پر مختلف قسم کے کپڑوں کی قیمتیں بھی متعین کر رکھی تھی ایک دن امام صاحب کے ایک شاگد نے کسی گاہ کو مقرد دام سے زیادہ قیمت میں کپڑا فروغ کر دے دیا امام صاحب نے بعد میں حسابات کی جب جان پر تال کی تو اس بات کا علم ہوا کہ شاگد نے کپڑے کے زیادہ دام وصول کر لی ہیں آپ نے اپنے طالب علموں کو برہمی سے دیکھا اور فرمایا تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو خریدار مدینہ منورہ کا رہنے والے تھا آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اس معاملے کی تلافی فرمائی امام عادر مبو عنیفہ رحمت اللہ علی کی ذہانت حاضر جوابی اور معاملہ فہمی بہت مشہور ہے کوفہ کے گورنر ابن حبیرہ نے ایک بار امام صاحب سے اپنے پاس آنے کی درخواست کی آپ پہنچیں دیکھا کہ ایک نگینہ اس کے سامنے پڑا ہے اور وہ کچھ سوچ رہا ہے آپ نے دریافت کیا کہ کس سوچ میں گم ہو کہیں لگا یہ نگینہ مجھے پسند آ گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے استعمال کروں لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس پر دوسرے آدمی کا نام رکھا ہوا ہے خدا ہوا ہے امام صاحب نے نگینہ لے کر دیکھا تو اس پر نقش تھا عطا بن عبداللہ امام صاحب نے سامنے بیٹھے ایک شخص کو نگینہ دیا اور اسے ہدایت کی کہ اس نگینہ پر کھدے ہوئے الفاظ عطا بن محمد میں صرف اتنی تبدیلی کروا دو کہ بن کو من کر دو اور عبداللہ کی بے کے نکتے کو مٹا کر عبد کے اندر جو نون کا نکتہ ہے وہ لگوا دو وہ شخص گیا اور تھوڑی دیر بعد نگینہ لے کر واپس آیا آپ نے نگینہ ابن حبیرہ کے حوالے کیا اور اب فرمایا کہ اب آپ اسے پہن سکتی ہیں ابن حبیرہ نے تاجب سے پوچھا کہ کیا ہوا امام صاحب نے فرمایا اب پڑھئے ابن حبیرہ نے پڑھا تو نگینہ پر کھدے اور الفاظ میں ممولی سی تبدیلی کے بعد اب جو الفاظ پڑھے جا رہے تھے وہ یہ تھے عطا من اندلہ یعنی اللہ کی طرح سے دی ہوئی چیز امام صاحب کی ذہانت پر ابن حبیرہ اچھل پڑھے فوراں سنار کے پاس نگینہ بھیجا کہ انگوٹی میں جڑ کر واپس کریں قاضی امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایک بار خلیفہ میں امام صاحب کی تصنیف کردہ کتب میں فق اکبر العالم اور متعلم اور مسند شامل ہیں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے جس قدر مسار مدون کی ہیں ان کی تعداد بارہ ہلاک سے زیادہ بتائی جاتی ہے امام صاحب نے جس طریقے سے فق کی تدوین کا ارادہ کیا وہ بہت ورسی اور دشوار تھا انہوں نے اتنے مشکل کام کو صرف اکیلے مناسب دینا نہ سمجھا اور اپنے شاکردوں سے بھی چالیس ماہر افراد کے انتخاب کیا اور ان کے ایک مجلس بنائی ان میں امام زفر بھی شامل تھے اس سنہ فق کے عالی درجے کے ایک ادارے کی بنیاد پڑھی اس ادارے نے امام ابو حضر آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی سربراہی میں تیس برس تک کام کیا امام عظم کی زندگی میں اس مجلس کے فتاہ و تیار ہو کر ملک بھر میں پھینے لگے تھے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے اپنا اصول تحقیق کچھ یوں بیان کیا ہے میں کتاب اللہ سے ایک مسائل کو اخذ کرتا ہوں اور اگر کبھی مجھے کوئی مسئلہ وہاں سے نہیں ملتا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتا ہوں اور جب وہاں پر بنا ملے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیم اجمعین سے کسی کا کول مان لیتا ہوں اور جب معاملہ ابراہیم شعبی ابن سیرین اور عطا پر آ جائے تو یہ لگ مجدہی تھے اس وقت بھی میں انہی لوگوں کی طرح اجتہات کرتا ہوں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی دینی مسائل میں غور و فکر کرنے کے بعد اپنے شاگردوں سے بحث کرتے تھے اور پھر حاصل بحث کو لکھوا لیا کرتے تھے آپ کی اولاد میں آپ کے بیٹے خماد اور پوتے اسماعیل نے فق اسلامی میں بڑا نام پیدا کیا آپ کے اہم شاگردوں مہرد دعوت اتائی امام ابو یوسف عصد بن عمر امام محمد امام زفار اور حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے جرین القدر بزرگ شامل ہیں عباسی خلیفہ حارون رشید کے عاد میں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے فتاوہ کو پورے ملک میں قانون کا درجہ حاصل تھا آپ کے شاگردوں کی جداز سات سو تیہتر اور ایک دوسری روایت کے مطابق نو سو کے قریب بتائی جاتی ہے امام ابو یوسف کے والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کوئی ہونٹ سکھ ہے لیکن امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی سے علم حاصل کرنے کے لئے کوشہ رہتے تھے ایک دن حرد امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے درس میں شریک تھے آپ کے والد ہے امام ابو یوسف کے اور امام ابو یوسف کو زبرزر سے اٹھا کر لے گئے گھر آ کر سمجھایا بیٹا ابو حنیفہ کو رسک کی طرف سے اتمنان ہے تم ان کی برابری کیوں کرتے ہو امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے دو چار دن بعد پوچھا یعقوب امام ابو یوسف کا نام تھا اب آپ نہیں آتے لوگوں نے بتایا کہ ان کے والد نے منع کر دی ہے امام صاحب چھپکے سے امام ابو یوسف کے پانچ پہنچے سو درہم کی تھیلی ان کے حوالے کی اور یہ کہہ گئے کہ جب یہ رقم خرچ ہو جائے تو مجھ سے اور لے لینا اسی طرح ان کی امداد کرتے رہے یہاں تک کہ امام ابو یوسف فق کے عالم بن گئے جب ایسفی میں بغداد میں سلطنت عباسیہ قائم ہوئی تو خلیفہ منصور نے بغداد کو دارالخلافہ بنا دیا ایک سو چھالیس ہجری سات سو تریسٹھ ایسفی میں آپ کو خلیفہ نے بلایا اور قاضی کا عوضہ پیش کیا آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا مجھ میں اس کی قابلیت نہیں ہے منصور نے کہا آپ جھوٹ بہو رہی ہیں آپ نے جواب دیا اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ ایک جھوٹے کو قاضی مقرر نہیں کر سکتے خلیفہ لا جواب ہو گئے پھر آپ نے انہیں سمجھایا کہ میں عربی و نسل نہیں ہوں اس لئے اہر عرب کو میری حکومت ناگوال گزرے گی لیکن منصور نے قسم کھا کر کہا آپ کو یودہ قبول کر نہیں ہوگا آپ نے بھی قسم کھا کر کہا کہ ہرگز میں یہ قبول نہیں کروں گا خلیفہ نے آپ کو قید کر دینے کا حکم دے دیا قید کے دوران میں بھی تعلیم کا سلسل آپ نے جاری رکھا امام محمد نے جیل میں ہی آپ سے تعلیم پائی بلاخر لوگوں کے بے حد زور دینے پر محض خلیفہ کی قسم پوری کرنے کے لئے آپ نے فرمایا کہ دجلہ کے پار ایک چھوٹی سی عبادی رصافہ کے قاضی کا عدد قبول کر لیتا ہوں خلیفہ اس بات پر راضی ہو گئے رصافہ میں آپ نے پانچ دن گزارے پھر آپ بیمار پڑ گئے اور چھے دن تک آپ بیمار رہے اور اسی بیماری کے عالم میں آپ اپنے رب سے جاملے ایک سو پچاس ہجری میں سات سو ستا سٹھ اسفی میں علم کا یہ چمکتا ہوا افتاب غروب ہو گیا امام صاحب کی وفات کی خبر کیا پھیلی کہ سارا بغداد امڈ آیا پہلی بعد پچاس ہزار افراد نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی پھر مزید پانچ مرتبہ نماز جنازہ آپ کی ادا کی گئی یہاں تک کہ اثر کے قریب آپ کی تدفین ہوئی ماررخ یہ بھی بتاتی ہیں کہ وفات کے بیس دن بعد تک بھی لوگ آ کر آپ کی نماز جنازہ پڑھتے رہے آپ کو آپ کی وسیعت کے مطابق خیزران کے مقبرے میں اس کے مشرق میں دفن کیا گیا جس محلے میں آپ کا مقبرہ واقع ہے وہ اب بھی امام آزم ابو حنیفہ کے نام سے آزمیاں کلاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں اور برکتے نازل فرمائے آج کی ویڈو یہی تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ